ولادی میر پوتن کے دماغ میں ابھی بھی ویگنر ہی گھوم رہا ہے ویگنر چیف کی بغاوت پوتن بھلا ہی نہیں پا رہے اب ایک خبر انٹرناشنل اخباروں میں سرکھیاں بٹو رہی ہے خبر کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل روس کی خفیہ ایجنسیوں نے ویگنر چیف پرگوجن کو مارنے کا آدھے جاری کر دیا ہے اور اس خبر نے زیلنسکی اور بائیڈن کے کیمپ میں بھی کافی زیادہ بیچینی پھیلا دی ہے پوتن نے اگر کمیٹمنٹ کر دیا تو پھر پوتن کو کوئی روک ہی نہیں سکتا پوتن کے جگری دوست بھی پوتن کو نہیں سمجھا سکتے ہیں دراصل ویگنر چیف کے لیے خبر بہت بری ہے ویگنر چیف نے پوتن کے خلاف ودروک کیا تھا اور اب کئی دیشوں کی خفیہ ایجنسیاں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پوتن ویگنر چیف پرگوجن کی موت کی خبر سننے کا انتظار بہت بے سبری سے کر رہے ہیں ویگنر اور پوتن کے رشتے پر یوکرین کی خفیہ ویبھاگ سے ایک ایسی سوچنا سامنے آئی ہے جس نے ویگنر اور اس کے سارے قریبیوں کے خوش اڑا دیئے سوال یہ ہے کہ آخر پوتن نے ویگنر پر کیا نیا آدیش دیا ہے پوتن کے قریبی اور بیلاروس کے راشترپتی لکاشنکو نے بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے یہ ایک ایسا بیان ہے جس نے ویگنر چیف کو بہت زیادہ ڈرا دیا ہے پوتن کے کیمپ میں ویگنر چیف پریگوزن کی دولنہ زمین پر رینگنے والے کیڑے سے کیکائی ہے آخر کار ویگنر کے سمبند میں پوتن کے کیمپ میں پوری بات کیا ہوئی یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات ہوگی یوکرین کی خفیہ ایجنسی کے چونکہ دینے والے دعوے کی یوکرین کی خفیہ ایجنسی کے پرمک میجر جورنل کیریلو بڑانو نے ایک انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ زیلنسکی کو پہلے ہی یوکرین کے خفیہ ویبھاگ کے طرف سے یہ جانکاری دے دی گئی تھی کہ ویگنر چیف پریگوزن بغاوت کرنے جا رہے ہیں پوتن اور پریگوزن کے بیچ درار ہے یہ بات پہلے ہی زیلنسکی کو بتا دی گئی تھی دراصل روز کی سینہ نے پریگوزن کے ساتھیوں اور ان کے کیمپ پر حملہ کیا تھا اور یہ حملہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ویگنر نے بے حج جالاکے سے روستوف شہر پر روز کی آرمی کے سنسادنوں پر قبضہ جمع لیا تھا اسی کے بعد ہی روز کی سینہ نے پریگوزن کے کیمپ پر حملے کیے تھے جس کے بعد پریگوزن آگ ببولہ ہو کر اپنے کیمپ سے باہر سڑکوں پر اتر گیا تھا بڑھانوپ سے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ آخر پتن نے ویگنر کو موسکو سے زندہ کیوں جانے دیا اس پر بھی بڑھانوپ نے یہ جواب دیا کی روز کی سرکشہ ایجنسی ایف ایس بی کو ویگنر چیف کو مارنے کا ذمہ دے دیا گیا ہے دراصل پتن نے ویگنر چیف کو روستوف میں اس لیے نہیں مارا کیونکہ پتن اور ان کے صلحکاروں کو لگا کہ اگر ویگنر چیف کو روس کے اندر مار دیا جاتا ہے تو روس کے اندر موجود عطی راشترو وادیوں کا غصہ پتن کے خلاف بھڑک سکتا ہے یعنی خفیہ سامچار یہی ہے کہ پتن کی ٹیم ویگنر چیف کا خاتمہ کرنے کے لیے صحیح وقت کی تلاش میں ہے بودنوف کی یہ باتیں صحیح لگتی ہیں کہ جب روستوف کی سڑکوں پر پریگوزن سامنے آیا تھا تو بہت سارے لوگ ویگنر چیف کی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پریگوزن کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے یہ سب دیکھ کر پتن کا غصہ اور بھڑک رہا تھا اور وہ ایک پل کے لیے بھی ویگنر چیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پیلا روس کے راشترپتی لکاشنکو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا موسکو کی طرف مارچ کر رہے ویگنر چیف پریگوزن کو پتن کیڑے کی درحق پچل دینا چاہتے تھے دراصل پتن پریگوزن کو سبق سکھانا چاہتے تھے اور اس پر بڑا حملہ کر کے اسے بغاوت کی سزا دینا چاہتے تھے لیکن پتن کے قریبی لکاشنکو نے بیچ بچاپ کیا اور پتن کو یہ سمجھایا کہ ابھی ویگنر چیف کو سزا دینے کا صحیح وقت نہیں ہے تب پتن نے کہا کہ آخر تم پریگوزن کو کیسے سمجھا سکتے ہو جبکہ وہ کسی کا بھی فون اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے اس پر لکاشنکو نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک بار پریگوزن سے سمپرک کرنے کا پریاس کرتے ہیں لکاشنکو نے اس کے بعد ویگنر چیف سے سمپرک کیا تھا اور تب ویگنر چیف سے بات ہوئی لکاشنکو کے مطابق ویگنر چیف سے آدھے گھنٹے تک بات ہوئی تھی اور پہلے تو ویگنر چیف پریگوزن نے بغاوت کرنے کے لیے معافی مانگی تھی لیکن بعد میں اس نے اب شبدوں کے ساتھ روس کے رکشہ منتری اور ان کے قریبیوں کی بہت آلوچنا کی تھی بہرحال اس وقت تو کسی طرح ویگنر چیف کو سمجھانے میں لکاشنکو کامیاب رہے جب ویگنر چیف موسکو کا مارچ حتم کرنے کو تیار ہو گیا تب لکاشنکو نے پوتن سے بات کر کے پریگوزن کی جان بچا لی لیکن یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے وورن بعد ہی پوتن نے صحیح وقت آنے پر پریگوزن کو ٹھکانے لگانے کا حکم دے دیا تھا ویگنر چیف بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے اس لیے اس نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنی سرکشہ کو بڑھا دیا ہے دراصل پریگوزن کے بارے میں کئی انٹرنیشنل اخباروں میں اس سمچار یہ چھپا ہے کہ بیلاروس کے اندر پریگوزن ایک ایسے کمرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے وہ پریگوزن جو روستوف کے اندر بڑی بڑی جنگیں مار رہا تھا پوتن کے تختہ پلٹ کے لیے بیان دے رہا تھا اور روس کے رکشہ منتری کو بھی لگاتار دھنکا رہا تھا اسی ویگنر چیف پریگوزن کی حالت اس وقت کافی پتلی ہو گئی ہے وجہ یہ ہے کہ پریگوزن کے اندر موت کا ڈر سما گیا ہے پریگوزن کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہے کہ اب وہ بغاوت کر چکا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بھلے ہی پوتن نے پریگوزن کو ماف کرنے کا دکھاوا کیا ہو اور پریگوزن کے خلاف کیس واپس لے لیے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے کہ اب پریگوزن کے پیچھے روس کے ہٹمن لگ چکے ہیں زیلنسکی کی مہت با کانکشاؤں نے کیسے یکرین کے لوگوں کو ایک انتہین پیڑا میں دھکیل دیا ہے آپ ان تصویروں سے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ ڈانسک کی تصویریں ہیں جہاں پوتن کی مسائلوں نے کوہرام مچاتے ہوئے کئی گھروں کو جلا دیا ہے موسیقی